انہ کے لئے بھی جگہ بتا دینا کہ کہا کہا پر انہ پڑھیں گے اور کہا کہا پر انہ پڑھیں گے اب وہ جگہ بتانی ہے جہاں پر دونوں پڑھ سکتے انہ کہو یا انہ کہو دونوں درست دو کا انہ کہو یا انہ کہو اس جگہ تو بہت اچھی ہے نا اس میں کیا حصہ ہو لیتے دوسرے جگہ میں تیادی فس جاتے تو وہ جگہ کہا کون کونسی ہیں تو ان کے لئے ایک جگہ ہے کہ ایدہ مفاجیتیہ جو ہے نا اس کے بعد جب انہ انہ استعمال درست تو انہ بھی پڑھ سکتے انہ بھی پڑھ سکتے اس کے بعد ایدہ مفاجیتیہ جو اچانا کولا منا دیتے ہیں نا گاہانی کا سعالتو فا ایدہ انہو بخیلن فا ایدہ انہو بخیلن دیکھ لیا جزا مفاجیتیہ اسی طرح سے پا جزائیہ کے بعد پا جزائیہ کے بعد دیکھ وَمَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ وَمَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ فَإِنَّ بھی پڑھ سکتے ہیں فَحَنَّ بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں طرح کیا ہے درست ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک جگہ ہے جہا فرم کیا کر سکتے ہیں دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں تو وہ ہے لا جرمہ لا جرمہ لا جرمہ کی بات کیا پڑھیں گی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں لا جرمہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون لا جرمہ ان اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک جگہ ہے لا جرمہ ہے صرف اندیزیل لا جرمہ کی بات ہے لا جرمہ اس کے علاوہ اما کا جو حرب ہے نا اما کلمہ اما انکا ذاہبن حرب تنبیح ہے نا اما اما انکا ذاہبن دونوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں